سور مائدہ ساتھوں پارہ آیت نمبر تیرانوے پر گفتگو چل رہی تھی شراب کی حرمت سے پہلے جو شراب کے عادی تھے اور اسی حال میں ان کا انتقال ہوا یا وہ شہید ہوئے ان کے عامال کا کیا ہوگا یہ لوگوں نے تشویر ظاہر کی تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا عمل سالے اختیار کیا ان پر کوئی حرج نہیں ہے اس معاملے میں جو انہوں نے چکھا یعنی جب تک وہ حرام نہیں تھی تب تک تمام حلال اشیاء کی طرح وہ بھی حلال تھی جس وقت سے اللہ نے اس کو حرام کر دیا اس وقت وہ حرمت میں شامل ہو گئی جیسے اب بہت سے چیزیں حلال ہیں اس میں کسی قسم سے کوئی حرج نہیں ہے استعمال میں جب تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں تھا وہ بھی انہی کیلوں میں شامل تھی جن کے استعمال پر کوئی حرج نہیں تھا یہ تو ان کے تخویے کی علامت ہے کہ جب اللہ نے حرام کیا تو فوراں رک گئے اور اس پر ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے پھر اس سے بچتے رہے اور ہمیشہ درجہ حسان تک پہنچنے کے فکر کرتے رہے درجہ حسان کا مطلب یہ ہے جس موقع پر جب جو حکم اللہ کا آیا اسی حال میں اسی چال میں اسی روش میں اپنے آپ کو ڈھال لیا بندلی ہمیشہ اس شان سے کیا کہ وہاں اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ پسند کرتے ہیں محسنین کو یہ گفتگوہ ہماری قدشتہ ہوتے میں ہو چکی ہے یہ اس کا یعادہ تھا رب کے آیات کے لئے جیسے یہاں پر حرام شے کو کچھ دنوں تک حرام نہیں کر کے کھاتے پیتے ہوئے دیکھ کر ایک بار کی اس کو بند کیا رہا یہ اللہ کا حکم ہے وہ جس کو چاہے حلال کرے اور حرام کرے جس طرح وہ حرام و حلال میں اختیار کا اظہار فرماتے ہیں اب اگلی آیت میں یہ ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو کسی خاص موقع پر خاص زمانے پر خاص عارتوں میں بھی اگر حرام فرما دیں تو ہمیں اس حرمت کا بھی احترام کرنا ہے جیسے ابھی سائد موش کی مثال شروع ہوتی ہے یہ ہے قدرشتہ آیات کا رفت اے لوگ جو ایمان لے آئے ہو البتہ تم کو ضرور آزمائش میں ڈالیں گے اللہ بلا یبلو بلوون کے معنی آزمائش میں ڈالنا انتہان لینا شکار میں سے تھوڑا سا شکار کے ذریعے سے اللہ تمہارا انتہان لیں گے تنالہو اے دیکم پہنچیں گے ان تک تمہارے ہاتھ ورما حکم اور تمہارے تیر رماح وہ ہتھیار جن سے بدلیائے تیر شکار کیا جائے تیر اور ترکش اور کمان دونوں کو یہ لفظ شامل ہے رمخن کے معنی تیر اور نیزے کے بھی آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ تشبیح ہے سائد شکار کو بولتے ہیں عام طور سے وہ جانور جو پالتو نہیں ہوتا اس کے واسطے سائد کا لفظ ہوتا ہے اب گائے اگر آپ گھر میں پال لیے بکری گھر میں پال لیے ایسے اور بھی جانور آپ پالتے ہیں ان کے شکار کو سائد نہیں کہتے یہ تو آپ کے دسترس میں ہیں آپ کے قدرت میں ہیں لفظ سائد شکار ان کے واسطے بولا جاتا ہے جو وحشی ہیں جو ہمارے پالتو جانور میں ہوتے شامل وحشی کا مطلب جنگلی جانور جیسے گورخر ہے ہرن ہے نیل گائے ہے وہ جانور جو عام طور سے پالتو نہیں ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کا نام سائد ہے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دور رہتے ہیں انسانوں سے ان کو وحشی وحشت کی بنا پر کہتے ہیں مانو اس کو اہلی کہتے ہیں جو جانور گھر میں پلتا ہو اس کو گھر کے جانور کو اہلیہ کہتے ہیں گھر والا ہے وہ تو لیکن جو وحشی ہے وہ ہشت سے بھاگتا ہے انسان سے دور دور آتا ہے عام طور سے وہ خریب نہیں آتا لیکن جب آزمائش ہوتی ہے تو ہمارے دائیں اور بائیں آگئے اور پیشے ہاتھ سے پکڑ لو رہنزے سے مار لو جیسے مچھلی والوں کا حال ہوتا ہے قدرت آیتوں میں آ چکا ہے ہفتے کا دن آیا تو مچھلیاں اوپر نظر آتی اور ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو نظر نہیں آتی مچھلیوں کے ذریعے ان کی آزمائش اور یہاں آزمائش اسی ہی ایمان والوں کی ہے کہ تم شکار کر سکو کے بڑے آرام سے تمہارے ہاتھوں کو بہاؤ پکڑ لے سکتے ہو جیسے مقامی تیمی ارز کیا تھا میں نے منہ اور سلوہ بہت خریب آسانی کے ساتھ درختوں پر حلوہ اور کندوں پر بٹے بیٹھی ہوئی پکڑ لیا اور کھا لیا تو اللہ کی آزمائش تھی ان کے واسطے کہ شکار ہوا ہشی جانگوروں کے اتنا آسان کر دیا کہ تمہارے ہاتھ پہنچ جائیں تمہارے نیزے پہنچ جائیں اس کے باوجود تم ان سے اپنے ہاتھ کو بچا کے رکھو یہ تمہارا انتحان ہو لیا عالم اللہ من یخافہو بالغیب تاکہ اللہ جان لے کون ہے جو اللہ سے بغیر دیکھے درتا ہے یا تو چیزیں اگر آپ اچھی تارے سمجھیں گے تو آپ کو بہت اشکال آئے گا اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں ما یکون اور ما کان جو تھا اور جو ہے اور جو رہے گا سب کا علم اللہ کے پاس ہے یہ کون کہا لیا عالم اللہ تاکہ اللہ جان لے یہ جملہ کئی مقام پر قرآن شریف میں آیا ہے سب جگہ ایک ہی توجہ ہے اس کی حقیقی طور پر تو اللہ جانتے ہی ہیں علم زہور یا مراد ہے عملاً ظاہر کر دیں تاکہ حجت لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کون خدا سے ڈرنے والا ہے اور کون خدا سے نہیں ڈرنے والا ہے جیسے پہلے بارے میں کس آیا ہے تعلوت اور جعلوت کا کون لنے کے لائق ہیں فوج لنے کے لائق ہیں وہ کون نہیں کہا ایک امتحان لے لو جسٹ لنکا تھوڑا سا سمن شریفہ پھرے سے مننی عمل میں کام ہو پہ انہوں مننی پانی نہیں پینا سفر ہے مشقت ہے جہاد ہے پانی نہیں پینا جو پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس مجلو ڈل ہو جائے گا وہ کام نہیں کرے گا اور جو پانی نہیں پی لے گا وہ ہمارا آدمی ہے ہاں ایک آج چلو چکلیا تو کوئی حرج نہیں ہے دلے کو تر کرنے کے لئے یہ کیا ہے فطرت کے اور نفس کے اور تقاضوں کے اور خواہشوں کے خلاف امتحان کا لاتا ہے وہاں ایسا ہی ہوا سب نے خوب پیا سوائد فورے لوگوں کے اللہ خدیرہ منہ کا سب پیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلے کی تنگی ہو گئی جمعے کا دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں معلوم ہوا غلے بارہ قافلہ آیا جمعے کی مسجد سے سب لوگ نکل کے بھاگے صرف بارہ آدمی بچے شلو جمعہ پرائے فائز الفاظ ہیں وَتَرَقُوا کا خاہِمہ آپ کو کھڑا ہوا چھوڑکا چل دیئے یہ کیا ہے آزمائش ہے ابتراہ ہے آزمائش ہے غزوہ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا غزوہ وحد میں بھی ایسا ہی ہوا پراش کریں گے تو ایسی امتحان کا آپ کو بہت نظر لیں گے قرآن شریف میں یہ کیا ہے جب تک بندہ آدھی نہ ہو جائے اللہ کا حکم ماننے کا اپنے نفس کے خلاف تر تک کامیاب نہیں ہو سکتا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پوری کی پوری آپ شک کر لیجئے اپنے نفس کے خلاف خدا کا حکم ماننے پر گزری ہے یہی اثر امتحان ہے تو فرمایا حدثیں آگے پر جانا اس کے بعد تو اس کے لئے علمناک عذاب ہے دردناک عذاب ہے یعنی شکار عام دنوں میں جائز ہے شکار کے واسے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن ایک مخصوص موقع پر اللہ امتحان لیتے اس امتحان کے لئے ہر آدمی کو اپنے آپ پر ثابت میں رکھنا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم کیا ہے دیکھو وہاں شراب سے حرمت کا یہاں تشویر دیا جارہا ہے جب تک شراب کی حرمت نہیں تھی وہ پیتے رہے شراب کی حرمت آئی تو رک گئے ہانا کہ اس کے خوگر اور آدھی ہو چکے تھے تم شکار کے خوگر اور آدھی ہیں عدی بن عدی مشہور ہیں شکار ہیں اس کو مت کھاؤ اس کو کھاؤ جو حکم دیا گیا خبول اس کی بات مشاءاللہ آگیا رہی ہے یہ شکار کو کتے کے ریئے کیا جائے تو کیا کیا شرائط ہے تو یہ اللہ کی طرف امتحان اور آدمائش ہے ایسے ہی ایک امتحان اور بھی ہے جو اس کے بعد کی آیت میں ہے اور وہ آج تک واقع ہے اس زمانے میں لوگ بڑے شکار کے آدھی ہوا کرتے تھے اسماعیل کی اولاد حضرت اسماعیل خود تیرو شکار میں بڑے خوگر تھے اور بنی اسماعیل کا بھی ہوتیرہ رہا ہے اور اسی وقت کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے چیزوں میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے جس سے بدنی وردش مضبوط ہو ان کی ساکھ اچھی ہو تیر ہے لکڑی ہے تیراکی ہے گھر سواری ہے دول میں مسابقہ ہے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا بچے ڈل ہو گئے گندوں بیٹھے ہیں ٹی وی کے سامنے آنکھ حراب ہو گئے دماغ حراب ہو گیا ان کا یہی ٹائم لگاؤ دول میں مقابلہ کراؤ لکڑی مقابلہ کراؤ اس میں مضبوط ہوتا ہے اور جب جسم قبی ہوتا تو جسم ہی کا تو یہ خصہ دماغ بھی ہے اسے جسم کا ایک حصہ قلبی ہے مضبوط ہوتا وہ بھی اور حضور نے فرمایا کمزور مومن کے مقابلے میں طاقت ور مومن بہتر ہے طاقت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو آج جہو کیسا ہو رہا ہے پورے عرب کی تعداد کتنی زیادہ ہے مگر کمزور ہیں تبک کے بیٹے ہوئے ہیں ساس نہیں آ رہی کسی کو کیوں کمزور یہ طاقت ہم نے کھوئی ہے قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر قرآن کریم کو پڑھتے تو خوبر ہوتے سورہ انفال کی آیت جو بدر سے مطالب ناظر ہوئی ہے اس آیت پر عمل نہیں کیا لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو آج اس کی پیتاش میں بھگت رہے ہیں اور جب تک اس آیت پر عمل نہیں کریں گے یہ آئیس آئی بھگتیں گے قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو چھوڑ دی جائے ہاں اپنے سکت کے مطابق تحمل کے مطابق ان تمام آیتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے عمرت حاصل کرنا ہے امتحان کیا ہے اے لوگ جو ایمان لے آئے ہو مات قتل کرو شکار اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو اگر کوئی آدمی یہاں وہ ان تم حالت احرام کو نہ پڑھ کر صرف اتنا ہی پڑھے شکار کو قطر مت کرو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے جیساں بہت لوگ کہتے ہیں نماز سے قریب مت جاؤ اگر جو شرق ہے نشے کی حالت میں مت جاؤ یعنی نشاہ ایسی شاہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو یہاں مطلب شکار منہ نہیں ہے احرام کی وجہ سے منہ دیکھو شکار جائز ہے گول خر ہے نیل گا ہے مگر احرام میں آگئے تو اب نہیں کر سکتے لاتق قلوس رید قتل مت کرو شکار وہاں شیعہ مرکو وانتم حروم اس حال میں کہ تم احرام میں ہو وانتم میں جو واو ہے اس کو ہم کہتے ہیں واو حالیہ یہ حالت کو بیان کرتا ہے مفہوم ہوگا احرام کی حالت میں تم شکار مت کرو اللہ کی طرف سے دیکھو ایک ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں ایک ایک لفظ اس میں بڑے بڑے احکامات پوشید آنا ہے ہم نے کبھی غور نہیں کیا یعنی کہا اللہ نے لا تاکولوس ہے تم شکار نہ کھاؤ شکار نہ کھاؤ نہیں کہا شکار مت کرو فرمایا اس سے معلوم یہ ہوا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں شکار کو قتل کرنا زبا کرنا جائز نہیں لیکن اگر کوئی احرام سے باہر ہے یعنی کوئی ایسا آدمی ہے جو مہرم نہیں ہے حلال ہے بغیر احرام کے ہے اگر وہ شکار کر کے زبا کر کے بھون کے پیش کیا تو اس آئے سے ممانے ثابت نہیں ہوتی کھاؤ سکتے ہیں کھانا مانے کیا اللہ نے اسی باتے آئیما کہتے ہیں حالت احرام میں جمع منا ہے لیکن نکاح منا نہیں ہے نکاح کر سکتے جیسے یہاں پر شکار منا ہے لیکن شکار کیا ہوا مل جائے تو کھانا منا نہیں ہے وہ جو کھا سکتے ہیں یا اگر یہاں پر لفظے لا تطلو کے بجائے لا تطلو ہوتا تو وہ منا نگلتے ہیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے حکامات میں اتنی ندرت ہے اتنی باریکی ہے کہ شکار تم کر نہیں سکتے شکار کھا سکتے ہو اور شکار پر اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہو حالت احرام میں ہاں عجیب حریب تستہ ہے بخاری میں اسی آیت کے زیل میں یہ صحابی ہیں بڑے ماہر تھے شکار کرنے میں بہت ماہر تھے غالبان ابو طلح انساری ہیں یا نام مجھے اشتباہ ہے دوسرے صحابی بھی ہو سکتے ہیں شکار کرنے میں بڑے ماہر تھے حادیوں کا قافلہ احرام کے شکل میں جا رہا ہے کسی نے دیکھا شکار تو اگر قادر کی نیا تمہیں احرام میں نہیں ہو ابو طلح نے کہا یہ ہسکے ہو رہے ہیں دائیں بھائیں دیکھا تو ہاں یہ ہے اچھا یہ ہے سلوزہ گولے پر بیٹھے اچھل کے اچھل دیئے اور تھوڑی درمی نیزہ مارکے کوش دیا اس کو رکا گیا وہیں اس کے بعد زبا بھی کر دیا اس درمیان میں ایک زملہ چھوٹ رہا ہے چھوٹا سا وہ یہ ہے جب بائیں چھوٹا دو نیزہ نیزہ اچھا دو درا لوگوں نے کہا ہم نیزہ اچھا کر دینا ہم نیزہ اچھا کر دینا کیونکہ نیزہ اچھا کر دینا یا اشارہ کر کے بتانا یہ شریک ہو جانا ہے ہم شریک نہیں ہوتے اس میں یہ احتیاط ہے چنانچہ انہوں نے زبا کر کے بھون کر کے لائکے پیش کیا کھانے مصدر شریک ہوئے یہ بخاری میں روایت موجود ہے معلوم یہ ہوا کہ شکار کرنا تو منع ہے لیکن شکار کو کھانا منع نہیں ہے حالتِ حرام میں ایک لفظ اور یہاں ہے سعید کے معنی ہے وہ شکار جو خشکی میں ہو خشکی میں اگر تم میں سے کسی نے حالتِ حرام میں شکار کو قتل کر دیا جان بوش کے تو بدلہ ہے برابر اس کے نام یعنی چوپاؤں اس سے ذرا چھوٹا ہے تو اس کے بدلے میں آپ جو ہے گائے زبا کرنا اس سے ذرا چھوٹا ہے ہرن کی طرح ہے تو بکر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ صدقہ کی طاقت نہیں ہے اس سب شکریں بیان کیا اللہ نے الفاظ دیکھو فجزہ امیسی دوما قطرہ پر بدلہ ہے پاناش میں اس کے اسی کے برابر جو اس نے قتل کیا ہے مینہ نام چوپائوں میں سے نام کہتے ہیں ان چوپائوں کو جو آپ گھروں میں عام طور سے پالتے ہیں آپ کی دسترس میں ہوتے ہیں اونٹ ہے گائے ہے بھینس ہے بکری ہے بھیر ہے ملغی ہے یہ سب کو نام کہا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ شکار کیا ہے جانور کا اس کے برابر کون سا زبا کیا جائے اس کا فیصلہ کون کرے گا وہ تو کہے گا میں نے بھکری کے برابر زبا کیا ہے تاکہ چھوٹا سا خرقہ ہو مار دیا ہے گوھر خرقو اب اس کے بدلے میں کیا زبا کرے گائیں زبا کرے کہ بھکری زبا کرے عام طور سے حاجی ہو یا محتمیرین جب کوئی جنائیت ہوتی ہے کوئی غلطی تو مسئلہ کچھ توجہ سوچتے ہیں ایسا مسئلہ بتاؤ کہ خرچہ کم سے کم ہو کوئی کہا دم دنا پلے گا کوئی کہا دم نہیں بھائی صدقہ ہے تو در خوش ہو جاتے بھائی صدقہ ہے کہا یہ اپنا دل اور اپنا نفس اس میں دخل نہیں ہے دو ایسے آدمی کو پکلو جو آدل ہوں جو شکار کو دے کر فیصلہ کریں یہ اونٹ کے برابر ہے یہ دائے کے برابر ہے یہ بھینس کے برابر ہے یہ بگری کے برابر ہے اس کا فیصلہ کرنے کے واسے صاحب الرائے صاحب عدل جس کے دماغ میں اللہ نے خوط فیصلہ دے رکھا ہے بالغ القابہ بالغ بلغہ پہنچانا کہاں پہنچائیں گے قابہ تک پہنچائیں گے یہاں پر اس کو زبا کرنا جائز نہیں ہے اس کو وہاں پہنچائیں گے لیکن قابل سے مراد مستمجھو کہ قابت اللہ کے اندر زبا ہوگا قابت اللہ سے مراد ہے اس حرم کے حدود میں جو مینہ کا علاقہ کہلاتا ہے وہاں پر زبا کیا جاتا ہے حدیم بالغ القابہ القابہ الفلان کے ساتھ استعمال کیا ہے قابہ ایک اور تھا قبیلہ خشان کے لوگوں نے قابہ بنایا تھا ٹکر میں اس کے اس کا نام تھا قابہ ایمانیہ یمن والوں کا بنایا ہوا اس کے مقابل میں اس کو بیت اللہ کہا گیا اور آگے لفظ آ رہا ہے اس کے ساتھ میں اللہ نے لفظِ الحرام استعمال کیا جعل اللہ القابہ بدل بیت الحرام اس کے بعد کیا عائد جمعہ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قابے کے ساتھ البیت لگایا ہے بیت اللہ قاب کے معنی ہیں اس کے اندر چوکور حصہ ہو چاروں کونے برابر ہو زمین پہ ابرا ہوا ہو ابری ہوئی شہ کو قاب کہتے ہیں چاہے جہاں استعمال ہو لوگت کے اعتبار سے آپ کے پیروں میں جو ہڈیاں ہیں ایلی سے اوپر ان کو قابین کہتے ہیں کیونکہ دو ہوتر ابری ہوئی ہیں نوجوان لڑکوں کو بھی قاب اسی وقت کہا رہا ہے اُبھار کی وجہ سے تو قرآن کریم کی حسائل میں لفظِ قاب استعمال ہوا ہے اور قابت اللہ کو اسی وقت قابا کہتے ہیں کہ زمین میں اُبرا ہوا حصہ تھا وہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا سب زمین میں اُبرا ہوا حصہ ہوئی تھا سب سے پہلا گھر وہ بنایا گیا اللہ کا حدیع مباری غلقابہ قابت اللہ تک پہنچانے والا ہو جانور چلو جانور نہیں ملا ہے یا پیسہ جیب میں کم ہے کہہ کریں او کفارتن کام مساکین یا کفارہ دینا ہے کئی مسکینوں کے کھانے کا اس سے پہلے بہتنا چکی ہے کہ ایک مسکین کو بقدر تو انہیں دو سیر گیہوں یا اس کی قیمت دیا جائے جو ہمارے اس زمانے کے اعتباس سے ایک کلو چھے سو چھتر گرام بنتا ہے اس جانور کے برابر جب آپ غلہ نکالیں گے اس غلے میں سے دیتے جائیں گے جتنے مسکین کو پہنچ جائے چلو یہ بھی نہیں ہوتا ہے آپ سے ہمیں او عدل ازاری کا سیامن یا اس کے برابر آپ روزہ رکھیں آپ سوچے ہوں گے مسکین کے غلہ کے برابر روزہ کیسے تو ایک روزہ برابر ہوگا ایک مسکین کے غلے کے تو انہیں دو سیر گئے ہوں یہ ایک مسکین کو دینا ہے یہ ایک دن کا روزہ کے برابر ہوگا اس جانور میں کتنے بنیں گے تو انہیں دو سیر اتنے روزہ رکھ لیے جائیں فرمایا کہ یا تو جانور ہو یا مسکین کو غلہ دینا ہے یا پھر ان کے برابر روزہ رکھ لینا ہے اب سوال یہ ہے یہ سب کیوں فرمایا لِعَذُوْقَ وَبَالَ عَمْرِ اپنی کرتود کا ذائقہ چکھو دا تاکہ وہاں بہت مانا پڑے حالت ہے یہ حرام میں اللہ نے ہر حلال کو حرام کر دیا تھا تمہارے واسطے خوشبو حرام تمہارے واسطے ناخون کاٹنا حرام بال کاٹنا حرام بی بی حلالتی حرام خوشبو حرام جسم سے مہل نکلنا حرام سر کو چھوپانا حرام یہ سب حلال کو اللہ نے حرام کر دیا تھا تم تیرے شکار کرنے کے لئے اور جانج بجھ کا تمہیں یہ غلطی کی لہذا اس کی طلاف یہ ہے تمہارے اس حرکت کا وبال تم کو چکھانا پڑے گا لِعَذُوْقَ وَبَالَ عَمْرِ وَبَالَ اُرْدُمِ استعمال ہے آپ کے برے کام کا وبال یہ ہے آپ کے برے کام کا انجام یہ ہے یہ وبال وہی ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے عمر کے معنی حکم مراد ہے معاملہ جو تمہیں حرکت کی ہے حالتِ حرام میں اس عمر کا وبال یہ ہے کہ تم چکھو اب تک جو ہو گیا وہ عَفَاللَّهُ اَمْاَفْقَرْ دیا اللہ نے عَفَاللَّهُ اَمَّا سَلَفْ ان تمام کو اللہ نے معاف کر دیا جو بجشتاف ہو چکے آئندہ اب نہیں ہونا وَمَنْ عَادَ اور جو آگے پھر جاؤس کرے گا دوبراہ ایسا کرے گا فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ منہو اللہ اسے انتقام لے گا آیت کے الفاظ نفسیات کے رہاں سے کتنے ترتیب شعر ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہے ایک ایک لفظ کو آپ پڑھتے جائیے اسی وقت سے کہا رہا ہے جب تلاوت کرو تو ایسا خیال ہو کہ میرا رب اسے ہم کلام ہے اور یہ اس کے الفاظ ہیں جو میرے کان تک پہنچ رہے ہیں وَمَنْ عَادَ جو اتجاب اس کرے گا جو منا کرنے کے بعد پھر کرے گا فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ انتقام لے گا اللہ اس سے وَاللَّهُ عَزِيزٌ زُنتِقَام اللہ غالب ہے انتقام لینے والا ہے یعنی ایسا نہیں سو سکتے آپ کہ انتقام کیسے لیں گے ہم بدل دیں گے پیترہ راستہ نکل جائے گا کوئی اوہ شکل نکال لیں گے اللہ عزیز ہیں یعنی سب پہ غالب انتقام لینے والا جنہیں دنیا میں ہیں ان تمام پہ بھاری ہیں انتقام لینے پہ آ جائیں تو کوئی بچ نہیں سکتا یہ ہے مراد اس سے اندازہ کیا ہو رہا تھا کہ شاید تمام شکار حلال نہیں ہیں اللہ فرماتے ہیں نہیں کچھ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں تمہارے واسطے دریائی جانور تمہارے واسطے حلال ہے دریائی وَحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے دریائی کا شکار وَتَعَامُهُ اُسْكَا کھانا مَتَعَلْ لَكُمْ استعمال مِلہمِ کے واسطے حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے مطار کے معنی وہ سامان جس سے فائدہ اٹھایا جائے حلال کیا گیا تمہارے واسطے وَلِسْ سَيَّارَةُ اور مسافر کے لیے دیکھو اگنام ہے سیارہ وَلِسْ سَيِّعَارَةُ سیارہ کیسے کہتے ہیں سیارہ سیر سے بنا ہے سیر سیر و تفریج جو تمہیں آپ بولتے ہیں چلنا سارے ایسیر و سیرن چلنا چال چلن اسی سے بنا ہے سیرت آدمی کی راہ کیسی تھی چل چلن کیسا تھا تو سیارہ کے معنی مسافر جو سیر پر نکلا ہوا ہے اور جو ذریعہ بنتا ہے سیر کا اس گاری کو بھی سیارہ کھاتے ہیں اگر ذاتی ہیں تو خاصتہ رکھاتے ہیں سیارہ تن خاصتہ ذاتی گاری اور اگر وہ لوگوں سے بھری ہوئی ہے تو حافلہ سیارہ تن حافلہ مال بھرا ہوا ہے سیارہ تن شاہنہ ترکو بولتے ہیں ایک لفظ ہے اسی سے گھومتے رہیں گے پورے وہ سیارہ کے معنی مسافر تمہارے واسطے بھی حلال ہے مسافر کے واسطے بھی حلال ہے حلال کیا گیا تمہارے واسطے دلیائی شکار اور اس کا کھانا پینا متا ہے تمہارے لئے یعنی وہ چیز ہے جس سے تم فائدہ اٹھاؤ تمہارے انتما کے واسطے اور سیارہ اور مسافروں کے واسطے وحرور مالیکم سید البرب اور حرام کیا گیا تم پر خوشکی کا شکار ما دم تم حرما ما دم تم حرما جب تک تم ہو حرق احرام میں یہ مستقل سمجھ بیٹھو ما دم تم جب تک ہو تم حرما حرق احرام میں وَتَّقُ اللَّهَ لَذِي لَيْهِ تُحْشَرُونَ اس اللہ سے درو جس کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا یہ تو ترجمہ ہوا اس سے لوگوں نے کیا کیا خص کیا ہو دیکھو جاؤ حلال کیا گیا تمہارے واسطے دلیائی کا شکار آگے پیشے نہیں دیکھا کہا لوگوں نے یہ تو عام ہے دلیائی شکار اللہ نے حلال کر دیا اب دلیائی میں جو نکلے سب حلال یہاں کہا ہے کہ اس میں سے مشریح ہو تو حلال کیقرہ ہو تو حلال نہیں اور میرے کو تو حلال نہیں اللہمہ یوسف القلزاوی کی جو کتاب مشہور آئی ہے الْحلال وَالْحرام اس کتاب میں اسی آیس انہوں نے استدال کیا ہے کہ دلیائی کی ہر چیز حلال دلیائی کی ہر چیز حلال ہے کوئی چیز حلال نہیں ہے اس کا کہا کہ میں نے بولنا چاہتا ہوں اس کا کہا کہ آپ چاہتے ہیں تو مطالع کر لو کیا کیا ملے گا اس میں آپ کو مجھے بعض چیزوں میں کہتے ہوئے وحشت ہوتی ہے کہ لکھا کیسے گیا اور گلتے ہوئے حجاب کیوں نہیں آیا انہوں نے لکھا ہے دلیائی کی ہر چیز یہاں تک ہے خنزیر کیسے لکھا انہوں نے اس آئے سے لکھا کہا رہے ہیں وَحِلَّا لَكُمْ سَعِدُ الْبَحْر دلیائی کا شکار حلال کر دیا گیا اب رکاوٹ ڈالنے آ لیا آپ کون لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ مجھتہدین کی لمبی ایک فیلست ہے کم سے کم بیاسی آدمی بیٹھ کر جو حل کرتے تھے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے تمہارے لیے صرف دو چیزیں حلال ہیں صرف دو چیزیں حلال ہیں جو مردہ ہونے کی حلال میں حلال کیے گئے ہیں بے غزرات کیے ہوئے وہ ہے جن چیزوں پر مشلی کا لفظ اطلاق ہو ان چیزوں کو حلال کیا گیا ہے اس کے علاوہ دریہ کی کوئی چیز حلال نہیں ہے دریہ کی کوئی چیز حلال نہیں ہے مشلی یعنی سمک کا لفظ جس پر صادق آئے وہ یہ حلال ہوتا ہے اس فقہ لکھتے ہیں کہ جھنگا کو اگر مشلی مانا جائے تو وہ حلال ہے اور جھنگا کو قیرہ مانا جائے تو وہ مکروح ہے لوگ کہتے ہیں جھنگا مشلی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور عرف عام میں جو مشلی کہا گیا تو وہ حلال ہو گئی لیکن حیات الحیوان کے ماہرین نے کہا ہے کہ جو مشلی کی علامت ہے اس کے دلپڑے کا ہونا اس سے سانس کرینا وہ جنگے میں نہیں پائے جاتا اس لئے سے یہ مشلی کی قسم نہیں ہے لہذا مکروح ہے تو اللہ نے حلال کیا ہے تمہارے لئے اور یہ کیوں حرام کیا گیا تھا بیچ میں جب تک تم حالتِ حرام میں ہو خوشکی کا شکار منع کیا گیا تھا اور دلیا کا شکار تمہارے واسطے مستقل حلال ہے تمہیں حرام میں ہو تب بھی وحلال لکم حلال کیا گیا تمہارے واسطے سعید البحر دلیای شکار وطعام ہو اس کا کھانا مطعال لکم تمہارے واسطے نفع کا سامان ہے ولیسی دیارہ اور مسافر کے لئے وحرن ماریکم سعید البر اور حرام کیا گیا تم پر خوشکی کا شکار ما دم تم حرمان جب تک تم حرام میں ہو تو خوشکی کا شکار یہ حرام سکھ حرام ہے اس کے بعد حرام نہیں اور دلیا کا شکار جب حالت ہے یہ حرام میں حلال ہے تو یہ حرام سے باہر آنے کے بعد بدرجہ اولا حلال ہے یہ دونوں باتیں معلوم ہو گئی اب مسئلہ کا حل کیسے ہو ہلت کے لئے اس آیت کو دلیا بنایا گیا ہے سعید البحر دلیای شکار حلال ہے اگر یہ عموم کی وجہ سے اگر اس عموم کی وجہ سے کہ سعید البحر کو سمندری شکار کو حلال کر دیا گیا لہذا ہر چیز حلال ہے اس میں کی اگر عموم سے ایسا استفادہ کیا جائے گا تو جو آگے کہا گیا ہے وَحْرُ بِمَعْرَيْكُمْ سَعید البحر حرام کیا گیا ہے تمہارے باستے خوشکی کا شکار جب تک تم یہ حرام میں ہو اس کے بعد حلال ہو جائے گا تو یہاں بھی تو عموم ہے سعید البحر یہ حرام کے بعد حلال ہے تو اب باقی جنور جن کا ذکر نہیں کیا گیا ہے وہ سب حلال مان لو نہیں مانتے کہتے ہیں یہاں حدیث سے تخصیص ہے لہذا کتہ حلال نہیں خنزیر حلال نہیں گھرہ حلال نہیں پرہ حلال نہیں جب اس عموم میں حدیثوں سے تخصیص آسکتی ہے تو اوپر بھی اس آیت کے عموم میں حدیثوں سے تخصیص کیوں نہیں آسکتی ہے یہ احناف قدعو ہے تخصیل دیکھنا ہے تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اسی کے مقابل دوسری کتاب بھی آئی ہے موانا خارد صحیف اللہ رحمہ الساہر کی الہلال والہرام کون وانسر کیا چیزا هلال ہے او کیا چیزا هرام ہے انو نبیو سیرنسلکا ہے آنا کمس لکو بشکیہ تسرہ مسلا جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدیع والقلائد ذارکت تعلموا ان اللہ يعلموا ما في السماوات وما في الارض فان اللہ بكل شيء علیم اس آدمے قعبة اللہ کی حرمت و سلام اللہ سآلما و قم فنے اور دماغ میں مفوس کا نظرہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا ہے ایسا بیت جو احترام والا ہے آج نہیں زمانے جاہلیت سے آج تک چلا رہا ہے کتنا احترام والا ہے اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تو بیت اللہ میں گھور پا نہیں نگاہ نیشی کر لیتا کتنا احترام وہاں کی گھاس کٹنا منا شکار کو کرنا منا وہاں پہنچنے والے کے واسے حکم یہ تھا کہ اگر جانور شکار یا کیسا بھی جانور سائے میں بیٹھا ہے اس کو ہٹا کر خود بیٹھنا منا کتنا احترام اللہ نے بیت اللہ کا زمانے جاہلیت سے یہ احترام آج تک چلا رہا ہے آج تک احترام چلا رہا ہے اگر کسی دشمن کو مارنا ہے تو وہاں سے باہر نکال کے مارنے کا حکم ہے سوائے اسے ایک آدمی کے جس کا نام بتایا تھا اب بھل گئے ہوں گے پوری امت میں اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا نام بتایا تھا کہ اگر وہ خانے کعبہ کے پردوں میں چھمٹا ہوا ہے تو وہاں بھی ختل کر دو اس کو بلو کون ہے وہ وہ ہے ابن ختل خیسے قاف سینک ابن ختل کا جلم کیا تھا تاریخ پر اس کی یہاں اس کا تعلق نہیں ہے فرمایا اگر خانے کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے تو وہاں بھی ختل کر دو اس مجرم کو تو اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا احترام باقی رکھا ایک روایت بخاری میں ہے ایک زمانہ آئے گا اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ میں جنگ کی ہے مقت المقرمہ میں جنگ کی ہے لہذا ہم بھی کریں گے تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے اللہ کے نبی کے لیے مقام جنگ کو کچھ گھنٹوں کے لیے حلال کیا تھا اب اس کی حرمت لوٹ آئی قیامت تک کے واسے کسی کو آسے جائز نہیں ہے یہ کہا دینا فرمایا رابی کہتے ہیں میرے کاموں نے سنا ہے آنکھوں نے دیکھا ہے دنے محبوس چل لیا ہے آئیسی ماں احسان لیا تھا اور اب نہیں آیا ہاں یہ احترامت میں حبشی جس کی احمد نہ ہوگی بھوڑا دیسی کو حقیر بجا دے گا یعنی منحدم کر دے گا پھر اللہ تعالیٰ اس ظلم کی بیداش میں اس کے لشکر کو زمین میں تحضہ دے گا یہ تفصیل پڑھنا ہے تو فتنے کے بہن میں پڑھنا ابن ماجہ کے اندر فرمایا کہ اللہ نے اس گھر کو بنایا ہے احترام وارا گھر جعل اللہ القابة تلبیت الحرام اس احترام کا فائدہ فرمایا قیاما للناس قیاما قاما یقوم قیاما بھی آتا قاما یقوم قیواما قیوم اسی سے بنا ہے قیوم سب کو تھامنے والا کہتے ہیں یہ قیام کے معنی ساتھ کائنات کو تھامنے والا بایا اللہ نے اس بیت اللہ کو جب تک لوگ اس بیت اللہ کا احترام کرتے رہیں گے تب تک یہ عالم قائم رہے گا جب تک اس گھر کا احترام کرتے رہیں گے لوگوں کے واسطے ذریعے یہ قیام ہے وہ گھر یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ایک راوی روایت کرتے ہیں فرمایا اگر ایک سال کے لیے بھی بیت اللہ کا تواف بند ہو جائے یا جنہ کیا جائے تو دنیا آمن ختم ہو جائے گا دنیا باقی نہیں رہے گی جب سے وہ بنا ہے آج تک ہمیشہ اس کے اطراف دیوان وار اللہ کے بندے پھرتے رہیں ہیں اور پھرتے رہیں گے دن ہو یا رات ہو صبح ہو یا شام ہو کہ ازا ہی موسم ہمیشہ ہر تک بھی راتی ہے یہ قیام اللہ ناس اس پر لکھا ہے لوگوں کے حضر ہے لوگوں کے حضر ہے اگر لنیے تو اطراف قیامت تک احترام کے ساتھ پھرتے رہیں یہ علامت دوسری چیز رمایا وشہر الحرام حضر اشہر ہوتا تو جمع ہوتی شاہر مہینے کہہ جاتے ہیں اشہر حرام چاہتے ہیں جب سے وہ بنا ہے آج تک ہمیشہ اس کے اطراف دیوان وار اللہ کے بندے پھرتے رہیں ہیں اور پھرتے رہیں گے دن ہو یا رات ہو صبح ہو یا شام ہو کہ ازا ہی موسم ہو ہمیشہ وارت کے باقی رہتی ہے یہ ہے قیام اللہ ناس اس پر لکھا ہے کہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے یعنی لوگوں کے قائم رہنے کا سور خراب دیا ہے اگر لوگوں کو آمن چاہیے تو اس کے اطراف قیامت تک احترام کے ساتھ پھرتے رہیں یہ علامت دوسری چیز رمایا وشہر الحرام اگر اشہر ہوتا تو جمع ہوتی چاہر مہینے کہہ جاتے ہیں اشہر حرام چاہر مہینے ہیں ان چاہر مہینوں میں زمانے جاہلیت کے کافر بھی جنگ نہیں کرتے تھے نہیں بھی ہوں ان چار مہینے کا احترام کرتے تھے زیقائدہ زرحجہ محرم اور ایک رجب تین مہینے مسلسل ہیں زیقائدہ زرحجہ اور محرم اور ایک رجب ہے جو ان قدر کے بعد آر چار مہینے کا احترام کرتے تھے وہ لوگ بعض نے کہا یہاں پر لفظ اشہر واحد استعمال ہوا ہے لہذا اس سے مراد صرف زرحجہ ہے زرحجہ کا حج مراد اور بعض نے کہا اشہر میں یہ جنسی ہے رفنام لہذا جنسی حرمت مرادیہ یہاں پر اشعار کرتے تھے اشعار کے مانے علامت ان کے دانی طرف یا بانی طرف برچہ مار کے زخمی کر دیتے تھے اور خون ٹپکتا رہا تھا علامت ہوتی تھی کہ یہ اللہ حکیر ہر کو جہاں پہنچے تو ان لوگوں نے لوگ دیا کہا آپ نہیں آسکتے سر لوگ دیا گئے مسالحہ کی بات شروع ہوئی کفار خورش کا ایک نمائندہ آیا آقا نے فرمایا یہ شخص جو ہے بیت اللہ کا اور اس کی علامتوں کا احترام کرتا ہے جو اونٹ جن کے ساتھ لائے گئے ان کو آگے کر دو ان اونٹوں کو آگے جا پیش کیا لیا کسی کے گلے میں پٹا تھا جس کا دکھر آبا ہے اور کسی کے زخم سے پانی تپک رہا تھا خون کے شکل میں خون کو دیکھ کر پٹوں کو دیکھ کر علامتوں کو دیکھ کر وہ بول پڑے کہ ان کو روکنا مناسب نہیں ہے یہ تو بیت اللہ کی خاتھ جانے چنانچہ اس نے جا کر رہا ہی تھی اس بات کی کہ اس نے اپنی ذات کو دلیل کر لیا اللہ کے لیے اس کا وجود ہو دیا اس نے اللہ کے لیے یہ تین چیزیں بتائی گئیں ایک ہے بیت الحرام دوسرے ہے اشار الحرام دوسرے ہے الحدی اور چوٹا ہے القلائد دیکھا جائے تو قلائد کے معنی پٹا اور حدی کے معنی جانور اور شارعہ مانے چار مہینے یہ تینوں چیزیں در حقیقت کسی بیت اللہ کی برکت ان چار مہینوں کی عظمت بیت اللہ کی وجہ سے اس حدیقی عظمت بیت اللہ کی وجہ سے قلائد کی عظمت بیت اللہ کی وجہ سے اس سبب بتایا اللہ نے بتانا یہ ہے کہ اللہ چاہیں تو کسی شئے کو احترام والی بنا دیں اور چاہیں تو اس کا احترام کھیچ لیں ان چار مہینوں کو بنا دیا حرمت والے ان چاہر کے بنا دیا بغیر حرمت والی اللہ کی مرضی ہے تو حرام و حلال اللہ کی قوضے میں ہے خلق و حرمت اللہ کی قوضے میں ہے یہ سب اس واسطے تاکہ تم اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بے شک اللہ ہر شک خود جاننے والا ہے ان جملوں میں آپ غور کریں گے جن کے گلے میں پٹے ہوں اس کا تعلق اس بات سے کیسے ہوا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور اللہ ہر چیز کو خود جانتا ہے بتانا یہ ہے کہ دلوں کی عظمت اور دلوں میں جو احترام ہے ان چیزوں کا یہ بھی اللہ جانتے ہیں اسے واسطے اس نشان کو قائم فرمایا حدیقوں اور قلائد کو اشورِ حرم کو کہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کے دل میں کتنی عظمت ہے ان جگہوں کی ان مقامات کی ان دنوں کی اور ان گنوروں کی اور ان پٹوں کی اللہ کو خود اس کیس کا معلوم جب اللہ کو یہ معلوم ہے تو اللہ کیا نہیں جانتے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں تمہارے قلب میں کتنا اللہ کے حکامات کی تازیم ہے اس کو بھی اللہ خود جانتے ہیں مگر ابھی اگر تم باز نہ آئے تو اعلموا ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور الرحیم دو متضاق چیزوں کو پیش کیا ہے اس آیت میں تنازو ہے ایک پردے میں شدید العقاب اور ایک پردے میں غفور الرحیم اعلموا اچھی طرح جان لو ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور الرحیم ان اللہ یہاں بھی ہے ان اللہ یہاں بھی ہے ایک پردے میں شدید العقاب ہے اور ایک پردے میں غفور الرحیم ہے دونوں چیزیں ہیں توازن اعتدال کے لئے لوگ صرف غفور الرحیم کو زبان سے بولتے ہیں جو چاہے کرو اللہ غفور الرحیم ہے جو چاہے کرو اگر درست ہے تو یہ کلام اللہ کی شکل میں حکامات کی کیا ضرورت ہے اور رسول اللہ کی شکل میں مولین کی کیا ضرورت ہے اور سنت کی شکل میں فیضان کی کیا ضرورت ہے تو جو چاہے کرو اگر وہ ہے جائز تو کتاب اللہ کے حکامات دمان ہو کر جائیں گے اس لئے اللہ غفور الرحیم بھی ہیں اور اللہ شدید العقاب بھی ہیں سخت پتہ والے بھی ہیں جو اللہ کے حکامات کا احترام کریں گے ان کے واسے قفر و رحیم ہیں اور جو اللہ کے حکامات سے بغاوت کریں گے ان کے واسے اللہ سخت صدا والی بھی ہے اس کے بعد دعائیوں کے واسے صلیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچنے کے بعد بعض لوگ مزاق ہوتے تھے اور بعض لوگ ان حکامات کا حسی کرتے تھے تو دل میں غم ہوتا تھا ہم تو بلی محنت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور یہ لوگ ہیں کہ اس آیت کا ان حکامات کا مزاق رہتے ہیں اس لیے اللہ نے نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچا دینا قرنے کی ضرورت نہیں صدمے کی ضرورت نہیں اور مایوسی کی ضرورت نہیں صرف پہنچانا ہے رسول کے ذمہ یہاں سے معلوم ہو گیا قرامت کے بعد جتنے بھی نائب رسول ہیں جتنے اللہ کے پیغام پہنچانے والے دائی ہیں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے ان کے ذمہ صرف پہنچا دینا منمانہ ذمہ میں نہیں ہے اور اللہ خوب جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ کے علم ہے جواب تبدون بدائر دو ظاہر کرنا تکتون قطمان چھپانا جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتے ہیں اس کے بعد ایک اشکال کا جواب بھی آگیا ہے اکثر ویشتر لوگ کہتے ہیں بھائی وہاں پر تو بہت لوگ تھے پر اتنے لوگوں کا ایک اچھا جماع ہونا علامہ تھا ان کے حق پر ہونے اس کا جواب دیا اللہ نے بہت مربوط اللفظ ہے سنتے جاؤ سنتے جاؤ کیا طورت قادر ہیں خبیص اور طیب دونوں برابر نہیں پاک اور ناپاک برابر نہیں مومن اور کافر برابر نہیں مجاہد اور مجاہد برابر نہیں فاسق اور مومن برابر نہیں جاہل اور عالم برابر نہیں انسکالو یہ اللہ کی طرف سے ہے تب یہ ایسا ہوتا کہ قصد دکھائی جاتی تو فرمائے اگر تمہارے سامنے خبیص کی قصرت زیادہ اچھی لگے اعجاب کا اعجاب کے معنی اچھا لگنا خوش لگنا جی کو بھا جانا دل میں اتر جانا اس لب کی تشریعہ او جگہ تلو پر تاکہ سنگلہ یہاں کیا کہا جاتے ہیں مومن بادی بہتر ہے آزاد کے مقابلے میں مومن اگر وہ آزاد مومن نہیں ہے اس کے مقابلے میں بادی مومنہ ہے تو تم کو یہ پسند کرنا چاہیے ایمان کی وجہ سے تم کو زیادہ پسند آجائے فرمائے اعجاب کے معنی اچھا لگنا بھلا لگنا خوش ہو جانا خبیز کی قصرت اگر تم کو اچھی لگتی ہے تب بھی سن لو خبیز اور طیب برابر نہیں ہو سکتے خبیز اور طیب کیا ہے جو چیز حلال ہے وہ طیب جو چیز حرام ہے وہ خبیز جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے انہی کا استعمال کرنا یہ طیبات ہیں اور جو حلال سے حق کر کے آ جائے اگر آپ کے خوب اچھا لگتا ہو قصرت کی وجہ سے اچھا لگتا ہو برابر نہیں ہو سکتا دائنا کے عالم میں غوث آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ شاکر بندے کم ہوتے فاسق بندے زیادہ ہوتے عالم کم ہوتے اور جاہل زیادہ ہوتے حق پر چلنے والے کم ہوتے اور باطل زیادہ ہوتے یہ حصول لکھا ہے اللہ نے شروع سے آخر تک رکھا ہے آیتیں سنتے جاؤ قریر من عبادی شکول فرمایا وکثیر من عبادی شکول فرمایا فاسق زیادہ شاکر کم حصول لکھا اللہ نے کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے گسلت کو دے کر جانے کا حکم ہے یہ سائے میں فیصل خبیف و طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک واقعہ دکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے جب وہ خلافت پر متمکین ہوئے تو اس سے پہلے جتنے بھی خلیفہ گزر چکے تھے عمر بھی خلیفہ سب نے لوگوں پر ٹکس کو زیادہ کر کے خدانے کو بھر رکھا تھا لیکن حضرت عمر کی طرح عمر بن عبدالعزیز بھی بڑے موتدیل خلیفہ گزرے ہیں انہوں نے سب کے حق کو دینا شروع کر دیا لہاں کا کی اپنی بی بی جو ان کی نکرہ میں آئی تھی بڑے مال کے ساتھ عورت کے ساتھ انہوں نے پوشا تمہارے ابان نے یہ مال تو میں کہا دیا تھا بیتو المال سے دیا تھا سانا واپس کار دیا کہا اگر اس مال سے محبت ہے تو مجھے چھوڑ دو اگر مجھ سے محبت ہے تو یہ مال کو چھوڑ دو جو راتا جہنم کی طرف جاتا ہو میں تمہارا پاؤن ہوا نہیں کر سکتا اس کے بعد ان کے گوانر نے ایک خبر لکھا کہا آپ کی حکمت عمری سے خزانہ فاری ہو جانا ہے حکم کے کام کس طرح چلیں گے غریبوں پہ خرچ بیواؤں پہ خرچ کسی پر کوئی ظلم نہیں کوئی کس نہیں اس طرح چلے گا خزانہ اس طرح چلے گا انہوں نے جواب میں یہی آئی دکھے پیجا ہے یہی آئیت تاریخ قائد ہے اگرچہ خبیص کی قصد ان کو خوش لگا دیتی ہو ہم مال کے ساتھ اللہ تعالی چلائیں گے چنانچہ آپ کو معلوم ہے جب حاکم موتدل ہوتا ہے تو ریالہ کے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے پوریس کی اتنی حاجت نہیں پڑتی جلائے میں اتنا نہیں سامنے آتے حاجیوں کا تیس لاکہ مجمع ایک دن میں صبح آواد ہوتا ہے اور شام کو وہاں سے منتقل ہو جاتا ہے راتوں میں سفر کرتا ہے عرفات سے مطرفہ آتا ہے دل میں عظمت ہے اس مقام کی اس احرام کی اس دن کی اپنے افعال کی اس وقت کوئی حجت نہیں آتی ہے تو حاکم اگر صحیح ہوتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کی طرح تو کہتے ہیں شیر اور بھکری مل کے پانی بیتے ہیں کوئی شرطانے کسی کو حاکم صحیح ہوتا ہے تو کم خچ میں کام چل جاتا ہے حاج کیا ہوتا ہے سود کی وجہ سے کسرت دکھائی دیتی ہے شائننگ چھمت سود کے ساتھ آ رہی ہے سود میں ملائی آ رہی ہے لوگ سمجھتے ہیں بنا مزا ہوگا یہ آیت اگر آپ کسانے رہی تو آپ کو عملہ مشک آنے کے ذات نہیں پہے گی اگر آپ یہاں چاہتے ہیں عملہ مشک دلو ایک عالم اپنے پتے ہوں گے مال نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ جو لوگوں کا سلوک ہوگا وہ بلوکو محسن نہیں ہوتا اور جب راکم یہ سوتا ہے تو اس کی نید میں جو لطفہ کا وہ بلوکو محسن نہیں ہوتا اور یہ مرنے کے مقب میں جتنے سکون سے سکیرو نکلتی ہے وہ بلوکو محسن نہیں ہوتی اس کی اولاد جس کی عزت کرتی ہے یہ بلوکو محسن نہیں ہوتی کیوں اس نے کم میں گلارتیا حلال اگر کم ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور خریص اگر زیادہ ہے تو اس میں شیطنت ہوتی ہے حرام کمائی سے جو اولاد پنکتی ہے وہ اولاد خدا کی باغی بنتی ہے تجربہ شاہد ہے تاریخ پڑھلو ایک دو نہیں حلال اگر جائے گا تو اس آئر کو سامنے رکھ کر کے بزارو پنے اوقات کو کم کو مت دیکھو کم کو مت دیکھو حدیث میں آتا ہے اللہ سے تواہ کرو اے اللہ ہم کو ایسال خطا فرما جو برابر سرابر ہو کفاف یعنی اتنا آتا کر دے کینا چھوڑ کے جاؤ کی تکر ہے جب آنی کے پاس مال پہوز زیادہ ہو جاتا تو اس کو منتین کرنے میں دنیا میں سے کتنا لے کے جانا ہے وہاں ابھی سیاک کر لو وہاں تنسا نسیب کا مجھے دنیا میں سے اپنا حسن جمجدل کرنے آزمان وہ احسن کا معاہ حسن اللہ کوئی لائی اللہ نے آپ پہزان کیا آپ اندوں پہزان کرو تو کسپ مت دیکھو پرانے کریم کی اور آئیت میں نے گیاں کو کم من فیعتن قلیلہ تین غلوات فیعتن کثرتن کتنے سیاکتے ہیں جو تعداد میں کم ہیں لیکن غالب ہوئی ہیں لیکن اللہ پرماتا ہے کم من فیعتن قلیلہ تین غلوات فیعتن کفلتن کم بیزن اللہ تو قلیل کثیر پہ غالب کیوں اللہ کا حکم سے تو ایسے ہی خیم ہمیشہ خبیز پہ غالب ہوگا اپنی برکت کی وجہ سے فتخ اللہ اللہ حسن درو لائل لکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ خبیز کی کثرت دے کر دل بھان جائے اتراب نبکو مت اللہ حسن درو رشو بات سے جھوٹ سے چوڑی سے کسی کا مال حرک کرنے سے غفر کرنے سے میراس کا مال دھوال لینے سے ہر حالیں فتخ اللہ درو اللہ سے کون درے گا سب نہیں دریں گے اللہ کو بھی معلوم ہے یا اعلباب اکل مند ہو تو درو یا اعلباب لبن کے جماع الباب ہے لبن کے معنی بھیجا اور گودہ اور مغد جس کے پاس مال کی قصر زیادہ ہوتی ہے حرام مال آتا ہے اس آدمی کو اس مال کے سامانے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی لگتا ہے طلبتا ہے پرتا ہے اور گھتا ہے کیوں اس کے سامنے سے کچھ یہی ہے اور اگر اکل مند ہے تو اکل مند ہے کون سارے لوگ سے پچھ لو کوئی کہے گا میں بے قوح ہوں ہے کوئی نہیں کہے گا میں بے قوح ہوں ہرامل کہے گا میں اکل مند کسی کا بھی ہاتھ پکلو کہے گا میں اکل مند لیکن جس کو اللہ کے نبی اکل مند کہا دیں وہ اکل مند ہے وہ کون ہے اللہ کا اکل مند ہے اکل مند وہ ہے جو اپنے ذات کو پہ جانے اور عمل کرے مرنے کے دات کے لئے کیونکہ حقیقی حیات وہاں شروع ہوتی ہے تو الواب کون ہیں جو مرنے کے باقی فکر کرتے ہو وہیں دریں گے اللہ کا قانون توڑنے سے لال لکم تفلہون کہا کہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی کامیابی کی شرط ہے تقوی اور تقوی اسی کو حسن ہوتا ہے جس کو اکل ہے بھیجے میں لبن مرنے کے لئے اگر یسود پر لیں گے اس سے پانی پہدے پہنچے گا جو غلہ پیدا ہوگا سب میں اسی سود کی نخطہ پیدا ہو لائے گی اولاد خراب ہوگی غربت میں رہتے ہیں مارس سے قبول نہیں کرتے ہیں متقی کی طریق کیا ہے بخاری میں اللہ رضی صلی اللہ کا جو فرمان ہے ان تمام کو جمع کر کے بخاری باپ قائم کرتے ہیں دا مال البک الہ مال البک یہ تقوی کی حقیقت ہے جس چیز میں شک ہے اس کو چھوڑ دو اس چیز کی حد تک جس میں یقین ہے یعنی یقین پر عمل کرو شک کو چھوڑ دو یہی تقوی ہے جب تک آدمی تقوی پر عمل نہیں کرے گا الباب میں شامل نہیں ہوگا تقوی یہ ہے کہ جنہی چیزوں میں شک ہے ان کو چھوڑ دو جن میں یقین ہے اس پر عمل کرو اس مثالیں بہت بہت بھی نہیں ہے آپ کو بخاری کے اس باب میں کئی حدیث ساتھ آئی ہیں کئی روایت اکتا پہنچے ہیں ایک روایت ہے کیسے ہو سکتا ہے تم دونوں کا ساتھ آنا تو ایک روایت ہے یقین نہیں ہے شک بڑا ہویا لیکن اس شک کا تک آیا ہے کہ دونوں کا نکاح توڑ دیا جا رہے نبین توڑ دیا تقوی ہے دو عورت کی گواہیت آئیی تھی مگن نہیں ایک عورت کی گواہیت پر نکاح توڑ دیا اسی باہ میں ایک اور دوائت ہے بہت مزگی ہے اتبا اتبا ابن ابی وقاس اور ساتھ ابن ابی وقاس یہ دونوں بھائی ہیں دو بھائی اتبا ابن ابی وقاس اور ساتھ ابن ابی وقاس ان کیونوں بھائی ہیں اتباہ اور ساتھ اتبا ان رہے آنا اتبا نے کہا دیکھو زماہ کی بادی کا للکہ ہے نا وہ میرا ہے لے لینا زماہ زماہ کہاں کاؤں ہیں سوڈہ بنت زماہ سوڈہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بیوئی ہیں اور ان کے ابنے کے حام دن آئی یاد کرلو اتبا عدو اتبا نے اپنے بھائی ساتھ سے کہا کہ زمعہ کی بادی کا لبلکہ ہے نا وہ زمعہ کا میں ہوتا ہے میرا ہوتا اسے لے لینا جب مکہ کے موقع پر پہنچیں اور عطبہ کی وسیعت کے مطابق ساتھ نے اس بچے کو مانگا تو زمعہ نے کہا کہ زمعہ کا بیٹا آگے بھوٹا ہے کہ میرے باپ کا بیٹا ہے میرے باپ کی بادی سے پیدا ہوا ہے اسی کے ماتحات ہے لہذا یہ میرا بھائی ہوا میں تم کو نہیں دسلتا خانون کا ہے خانون یہ ہے کہ جس کے نکاح ہم میں وہ عورت ہے بچہ اسی کا مانا جائے گا اور اگر زانی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو پتھر ملے گا بچہ نہیں ملے گا کیا حکوم ہے بچہ اس کو ملے گا جس کا بستر ہے آنونا اور جو زانی ہے اس کو پتھر ملے گا سنسار کیا جائے گا اس کے مطابق کیا ہوا وہ بچہ زمعہ کا مانا گیا کیونکہ زمعہ کی بادی کا بچہ ہے زمعہ کا جو دیا گیا لیکن اس کی شکل اس کی شباحت اتبا سے ملتی جلتی تھی حضور نے اپنی بی بی حضر سودہ سے کہا میں نے فیصلہ کو کر دیا ہے کہ وہ بیٹا زمعہ کا ہے لیکن تم ان سے پردہ کرنا سامنے ہونا اس کے کیونکہ اس کی شکل اس صورت خطبہ سے ملتی جلتی ہے اس مشاویہ کی وجہ سے قانون ہو تھا اور تخوہ یہ تھا کہ زندگی بھر سودہ نے اپنے اس بھائی سے شکل نہیں دکھا کیوں نے دکھایا اسی شک کی وجہ سے کہ شاید یہ اولاد خطبہ کی ہو تشد جہاں آ جائے اس کو چھوٹ دینا جب تک یقین نہ آ جائے عمل نہ کرنا اس کے بغیر تخوہ پیدا نہیں ہو سکتا اور ہمارا حال کیا ہے یقین ہے کہ یہ سود ہے یقین ہے کہ رشوت ہے یقین ہے کہ یہ غصر ہے یقین ہے کہ میراندوسرے کا حصہ ہے یقین ہے کہ یہ صورتان کے زمین ہے صاحب جائز یہ قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ لوگ مال کو نہیں دیکھیں گے کہ مال کہاں سے آیا بس لے لیں گے بخاری میں آجی پانے کا موقعہ جائے آجی پانے یہ آیت نمبر سو ہے رکو یہاں پورا ہوا اس کے بعد بہت طبیل مضمونہ رہا ہے لیکن وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ یہ بحث آئندہ آئے گی